اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے آشی رحمان ہم نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جس کی مصنف ہیں اسما تارک صاحبہ تو ہمارا پچھلا چپٹر تھا یہ معاملہ کوئی اور ہے تو چلیے اپنا آج کا چپٹر شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے بکھرے لقصوں سے داستان خدا نے ماں کو بڑی فکر مندی دی ہے یہی وجہ ہے کہ بانو خدسیاں نے لکھا ہے کہ اگر کسی ماں کے آٹھ بیٹے ہوں اور ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں ماں جنت میں ہو کر بھی بے قرار رہے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کے آٹھ میں بیٹے کو بھی جہنم سے واپس بلا لیا جائیں ماں کو اپنی فکر کبھی نہیں ہوتی ہمیشہ اولاد کی فکر کھائے جاتی ہے جب ہم گاؤں میں تھے بہت چھوٹے سے ٹانگے میں سکول آتے جاتے نئے نئے شہر کے سکول میں داخل کروائے گئے نرسری میں ٹانگے والے چاچا صبح بھوچ جلدی لاتے اور دن کو آخر میں چھوڑنے کیوں چھوڑتے کیونکہ وہ ہمارے اپنے گاؤں کے تھے اب سکول دیر سے لگتا اور چھوٹی جلدی ہوتی تو اتنا ٹائم بچ جاتا اور ہماری موج ہوتی اس میں ہم سب بہت کھیلتے اتنا کہ جتنا کھیلا جا سکتا تھا کیا خوبصورت دن تھے اصل مسئلہ تب ہوتا جب بارش ہوتی یہاں چاچا نہ آتے ایک دن یوں ہوا کہ چاچا کو دیر ہو گئی اور ابھی مجھے سکول جاتے ہوئے کوئی ایک دو مہینہ ہی ہوا تھا ایک تو اس دن تھی بھی میں اکھیلی اور دوسرے گاؤں کے بچے بھی کم تھے جب چھوٹی ہوئی اور مکررہ جگہ پر پہنچی تو وہاں کوئی نہ تھا جب کافی انتظار کے بعد کوئی نظر نہ آیا تو سرک کنارے پولیس انکل کو دیکھا اور کچھ نہ سوجی تو اندر سے تو بہت پریشان کہ کیا کیا جائے تو ان کے پاس چلی گئی اپنے مخصوص مو بنانے والے انداز میں بتایا کہ میرے تانگے والے چاچو لینے نہیں آئے وہ بھی پریشان ہو کے مجھے کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ کچھ دیر دیکھتے ہیں ورنہ میں چھوڑ آؤں گا اب جب اتنے انتظار پر چچا نہ ملے تو پولیس انکل نے ایک رکشہ والے کو روکا اور مجھ سے پوچھا گھر کا پتہ آتا ہے میں نے کہا جی ہم روزانہ آتے ہیں تب میں رکشے کو رشکہ کہتی تھی پولیس انکل نے اس سے اس کا شناتی کا لے لیا اور کہا جب تک بچی کو سعی سلامت گھر نہیں چھوڑ کر آتے تو میں یہ نہیں ملے گا انہوں نے اس رکشے والے کو کرایا بھی دیا اور کہا کہ گھر والوں سے لکھوا کر لانا کہ بچی سعی سلامت پہنچ گئی ہے آج بھی ان انکل کو میری ماما دعائیں دیتی ہیں میں رکشے والے کے ساتھ گھر پہنچی جب سب نے دیکھا تو حیران پریشان ہو گئے اور پھر جو روڈہ دسنی کے پانچ سال لڑکی دماغہ کر کے آئی ہے اور چاچا مجھے وہاں ڈونڈتے رہے تھے ماما نے رکشے والے کو کرایا اور پچی پر لکھ کر دیا اور اس کا شکریہ دا کیا تو چلا گیا مجھے جانوروں سے بہت ڈڑ لگتا تھا تو حالانکہ میرے ماما بابا دونوں جانوروں کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے پاتو جانور بھی رکھے تھے مگر ہماری وجہ سے رکھنا چھوڑ دیئے اس کے باوجود میں پورے پنڈ کی سیر پر اکیلی نکل جاتی اندر ہی اندر ڈرتی رہتی اور ساتھ ساتھ خود کو تسلیل دیتی رہتی کہ تھوڑا اور بس پھر گھر جانا ہے ہمارے انہی کارناموں کی وجہ سے ماما اکثر پریشان ہو جاتی تھی مگر وہی تھی جو ہنسلہ دیتی اور ہمت دیتی تھی اگر بڑھنے کا خطروں سے لڑنے کا باقی تو سب فٹ فار تھا مگر بارش کے دنوں میں سپیشل ماما دادا سے گاڑی نکلواتی تب گاڑی میں صرف سپیشل موقع پر خواتین کے آنے جانے پر ہی نکلتی تھی اور ہمیں لینے پہنچ جاتی پھر شہر کی سڑکیں ماشاءاللہ تب بھی ایسی ہی تھی پانی سے لبا لب بھر جاتی اور ماما اس سے گزر کر بھیگتی ہوئی ہمیں سکول کے اندر سے اتنے رش میں باہر لاتی ہمارا سکول شہر کا سب سے بڑا سکول ہونے کے وجہ سے تالبی علموں سے کچھا کچھ بڑا ہوتا تھا وہاں کسی کو ڈونڈنا ہی بڑی بات ہوتی پھر گاڑی میں آ کر ہماری جرابیں اتارتی ہیں تولیے سے پاؤں اور سرخش کرتی ہیں اور خود بھیگتی رہتی ہیں ہمیں بخار ہو جاتا تو دن رات ایک کر دیتی ہیں اور خود کو کچھ ہوتا تو کسی کو کانو کان خبرنا ہوتی آج بھی تو یہی کرتی ہیں بڑی دادی دیکھتی تو کہتی کیوں اتنے جتن کرتی ہو کسی قریب کے سکول میں داخل کروا دو پر ماما کہاں سننے والی تھی اسے تو اپنی بیٹی کو اچھے سکول میں اچھی تعلیم دلانی تھی پھر یہ سب بھی دیکھنا ہی پڑنا تھا تب ہم امی جی اببو جی کہتے تھے پھر شہر آئے تھوڑے بڑے ہوئے تو ماما بابا زیادہ اچھا لگا پھر امی اببو ماما بابا ہوئے اور ہم موڈرن ہوئے وقت بہت تیزی سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے بدلا ہم خود اتنے بدل گئے سوچ بدل گئی انداز بدل گئی ماں ماں ہوتی ہے بچے کے دکھ سے ماری جاتی ہے ساتھ روتی ہے پر اوف نہیں کہتی چپ چاپ آنسو پہنچتی رہتی ہے پر باپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اولاد کا دکھ دیکھ سکے بابا شہر میں کام کرتے تھے اور اکثر شہر سے باہر ہی آنا جانا رہتا گاؤں ہفتوں بعد ہی آتے تھے ایک دن دادا گھر نہیں تھے تو ماں ماں نے بابا کو فون کیا کہ سکول سے بچوں کو لانا ہے بارش ہے اور چاچا نہیں لینے گئے بابا گاڑی میں لینے پہنچتے مگر آگے گئے تو دیکھتے ہیں سکول والی سڑک پانی سے بڑی ہوئی ہے اور وہاں گاڑی کی اجازت نہیں تھی اتر کر پانی سے گزر کر ہمیں سکول سے لائے اٹھائے رکھا کہ پاؤں کیلئے نہ ہو جائیں مگر انہیں کیا بتا اندر بھی پانی پانی تھا آفیس لے آئے ہمارے گیلے کپڑے اور گیلی جڑابیں دیکھی تو رونے لگ گئے اور پھر جب کھیلتے ہوئے میرا بازو ٹوٹا تھا تب میں موبائل سناتہ کم تھا تب کھیلا ہی کرتے تھے خیر جب ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہ جوڑنے کی خاطر بازو سیدھا کرنے لگا تو میرا رونا تو بنتا تھا پر بابا بھی رونے لگ گئے جیسے ان کی جان ہی نکل گئی ہو اب ڈاکٹر مجھے چھوڑ کر انہیں پانی پلانے لگ گئے اور کہا اس کی ماں کو بھیجیں آپ جائیں باہر بیٹھے سب نے سنا تو ہنسنے لگے مگر سچ یہ ہے کہ باپ سے کبھی بھی بیٹی کو دکھی نہیں دکھا جاتا اور وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ماں پھر رونسلا کھل لیتی ہے پر باپ سے نہیں ہوتا وہ ٹوٹ جاتا ہے بیٹی کی ذرا سی تکلیف پر مجھے بابا سے کبھی ڈانٹ نہیں پڑی مگر جب ان سے جدو اور بحث کرتی تو آنسو خود با خود آ جاتے آنکھوں میں اور میری شامات آ جاتی ایک یہی چیز جو باپ دیکھ نہیں سکتا اولاد کے آنسو میں نے مرد کو کئی روپ میں دیکھا ہے بعض اوقات ایک ہی مرد کو کئی بار روپ بدلتے دیکھا ہے کبھی اسے طاقت کے منار کی صورت دیکھا ہے تو کبھی اسے چوہے سے ڈرتے دیکھا ہے کبھی اسے وفا کی تصویر دیکھا ہے تو کبھی اسے بے فائی کی مثال دیکھا ہے کبھی اسے ظلم کے آگے تن تنہاں کھڑا دیکھا ہے تو کبھی اسے کہر برساتے دیکھا ہے کبھی اسے تحفظ کا پیکر دیکھا ہے تو کبھی سرعام رسوا کرتے دیکھا ہے کبھی اسے جان نشاور کرتے دیکھا ہے تو کبھی اسے جان نکالتے دیکھا ہے کبھی لادلا خود سر بیٹا دیکھا ہے تو کبھی دو وقت روٹی کی کھاتی رولتے دیکھا ہے کبھی شوہر کی صورت میں محافظ دیکھا ہے تو کبھی ظلم و ستم کی علامت دیکھا ہے کبھی بھائی کی صورت میں عزوں کا نگے بان دیکھا ہے تو کبھی یوں ہی نیلام کرتے دیکھا ہے کبھی باپ کی صورت میں شفیق و مہربان دیکھا ہے تو کبھی سنگ دل اور اڑیل دیکھا ہے میں نے مرد کو ہر روپ میں دیکھا ہے باپ بیٹا شوہر بھائی سب روپ میں دیکھا ہے میں نے اپنے باپ کو ہر تکفلیب ہس کر ٹالتے دیکھا ہے مگر میں نے اسی باپ کو اپنی ذرا سی چوڑ پر روتے دیکھا ہے یہ سوچ کے میں نے آپ کا دل دھلتے دیکھا ہے واہ کیا بات تھی بابا کہتے تھے بطر ماں کو نراز نہ کرنا ماں کا رب سے گہران آتا ہوتا ہے رب ماں کی جلدی سنتا ہے ماں رب سے بات منوانے کا وسیلہ ہے سب رشادار ہنستے ہیں کہ کہاں گھر بننا ہے وہ کہتے شہر میں دو کمرے ہی کر لو تو بڑی بات ہے ہمارا گھر جو کہ دو محلوں سے جوڑا ہوا ہے تو اب دونوں محلوں میں ہر گھر میں دونوں موسم میں کچھ نہ کچھ ضرور جاتا ہے حتیٰ کہ ہم سے زیادہ وہ عادی ہو گئے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب اٹی کچھ بجوائیں گے اور ہم نازک مو ہی چڑھاتے رہے ہیں ہم ایسے ہی مو چڑھاتے رہتے ہیں شہروں میں عمومن لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کہ مجھے تو ذاتی طور پر بہت اچھا لگتا کوئی کسی کی زندگی میں دخل نہیں دیتا مگر اس کے علاوہ بھی تو تعلق برقرار رکھا جا سکتا ہے جس کا میری ماما نے آتے ہی آغاز کیا وہ یہ کہ ہر تقریب اور ہر اچھے موقع پر وہ کچھ اچھا بناتی ہیں اور ساری گلی میں بجواتی ہیں اور اب یہ ہمارے محلے کا رواج بن گیا ہے جو ہمیں جوڑے رکھتا ہے جب بھی ہمارے گھر سے کسی کے گھر کچھ جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں کہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے اور ہم اکثر یوں ہی نظرانداز کر دیتے ہیں مگر اچھا سوچا جائے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں زندگی میں بہت خوش سکھاتی ہیں اور ہماری تربیت کرتی ہیں بس گور کرنے کی دیر ہے ہمارا آج کا چپٹر مکمل ہوا تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ